بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایسے خوش و خرم رکھے گولڈ نیوز چینل کی جانے سے آج کی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر آج ہے تاریخ 24 جون 2023 اور دن ہے سفتے کا ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ کی تو انٹرنیشنل مارکیٹ نے جو اپنی ویکلی کلوزنگ دی ہے وہ دی ہے 1920 ڈالر پر آنس پر اس دوران جو مارکیٹ نے اپنا ہائی ریٹ لگایا وہ لگایا 1937 ڈالر پر آنس پر اور جو اس کا لو ریٹ لگا وہ لگا 1910 ڈالر پر آنس پر جیسے کہ اپنی اپنی لاس ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر مارکیٹ 1920 کے لیول کو توڑتی ہے تو مارکیٹ نیچے آ سکتی ہے لہٰذا آنے والے ہفتے میں یہ امید کی جاری ہے کہ مارکیٹ 1900 کے لیول کو توڑ دے گی پاکستان سٹاک ایکچینج کی اگر بات کی جائے تو ویکلی کلوزنگ پر مارکیٹ نے جو اپنی نفسیاتی حدود رکھی ہے وہ چالیس ہزار پینسر ڈالر پر رکھی ہے اور اس دوران جو کراچی کے ہنڈرڈ انڈیکس ہیں وہ مائنس ستاسی ور کلوز ہوئے ہیں عید کی وجہ سے مارکیٹ پر بھی سیلنگ کا پریشر زیادہ ہے اور لوگ کوشش کر رہے ہیں اپنا مال بیچ کر کیش میں آ جائیں اور یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ ڈان ورڈ اور نیگٹی بھی ہے حالانکہ جو حالات جا رہے ہیں جس میں گولڈ اور ڈالر نیچے آ رہا ہے تو سٹاک مارکیٹ کو اوپر جانا چاہیے تھا پاکستان میں اگر ڈالر ریٹ کی بات کی جائے تو انٹر بینک میں جو ڈالر کا ریٹ کلوز ہوا ہے وہ دو سو چھاسی اشاریہ چوہتر پیسے پر کلوز ہوا ہے اوپن مارکیٹ میں اس وقت جو ڈالر ہے وہ دو سو چھانوے روپے کا ہے یورو کا ریٹ تین سو بار آرپے سعودی ریال چھتر اشاریہ تیس پیسے یو اے ای درہم اناسی شاریہ پچاس پیسے اور پانڈ سٹرلنگ تین سو چھاسی روپے ہے مارکیٹ میں ایک جو بڑی خبر چل رہی ہے کہ یو اے ای نے کراچی پورٹس کے ٹرمینل کے لیے ایک شاریہ آٹھ ہرپ ڈالر کی پیش کش کر دی ہے اور یو اے ای یہ ٹرمینل پچاس سالہ لیس پر لینا چاہ رہا ہے کیونکہ فیل وقت یہ ایگریمنٹ ابھی تک فائنل تو نہیں ہوا لیکن اس کے اثرات یہ ہیں کہ مارکیٹ میں ڈالر اور گولڈ کے ریڈ میں کمی آ رہی ہے اور دوسری جانب جو وزیراعظم پاکستان جنگا شہباز شریف صاحب بھی ایکٹیو ہوئے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جو ستاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ بہت جلد متوقع ہے اس خبر کی وجہ سے بھی مارکیٹ میں کافی زیادہ اثرات پائے جا رہے ہیں اور لوگوں میں تھوڑا سا خوف اس وجہ سے بھی ہے کہ آئینہ آئینے والے دنوں میں اگر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو ڈالر کا اور گولڈ کا ریڈ مزید نیچے آئے گا مگر فیل وقت اگر دیکھا جائے تو اس پر عملی اقدام تو کوئی نظر نہیں آرہا صرف باتوں کی حد تک ہی کام چل رہا ہے اور قریب ایک سال ہونے کو آیا ہے کہ یہ صرف باتوں پر ہی کام چلا رہے ہیں اور اگر کوئی ایسی خبر ہوتی تو جناب حساگڑار صاحب میں جو کل ایک صحافی کو تھپڑ سید کیا ہے وہ اس طرح اس کو ہائپر نہ ہوتے بلکہ خوشی سے یہ بتاتے کہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے یہ ہونے والا ہے بجائے ہائپر ہونے کے ٹائم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے والے ٹائم کافی زیادہ شارٹ ہے اور تقریباً صرف چھے سے سات دن رہ گئے ہیں تیس جون کے ختم ہونے کو اور تیس جون کے بعد اس ایگریمنٹ کا ہونا ناممکن ہو جائے گا گولڈ کے حوالے سے اگر بات کیجئے تو اس وقت پاکستان میں سونے کا ریڈ کافی حد تک نیچے آ چکا ہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ آنے والے جو دنوں میں مزید یہ ریڈ نیچے آ سکتا ہے مگر یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ جیسے ایسے گولڈ کا ریڈ نیچے آ رہا ہے مارکن میں کیش کی شارٹج بھی بڑھائی جا رہی ہے اور دوسری جانب مال صرف خریدہ جا رہا ہے سیل نہیں کیا جا رہا کیونکہ ریڈ کافی حد تک نیچے آ چکا ہے تو اگر جن لوگوں کے پاس اضافی کیش ہے تو اس میں سے کوئی بیس سے پچیس پرسٹ وہ خریداری کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں آگے ریڈ کی جانب اس وقت اٹھارہ کیرٹ گولڈ ریڈ ایک لاکھ اکسٹھ ہزار پچیس روپے پر تولہ اکیس کیرٹ گولڈ ریڈ ایک لاکھ ستاسی ہزار آٹھ سو روپے پر تولہ بائیس کیرٹ ایک لاکھ چھانوے ہزار آٹھ سو آٹھ روپے پر تولہ چوبیس کیرٹ گولڈ ریڈ دو لاکھ چودہ ہزار ساتھ سو روپے پر تولہ پٹھور کا ریڈ دو لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو روپے چاندی کا ریڈ دو ہزار چار سو ستر روپے پر تولہ دوبائی میں گولڈ کا ریڈ دو لاکھ سترہ ہزار چار سو چالیس روپے پر تولہ تو یہ تھی دوستو ہماری ابھی تک کی گولڈ کے حوالے سے اپ ڈیٹ مزید اپ ڈیٹ کے لئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جزاکاللہ اللہ حافظ